دیکھئے بے کتاب پر اعراب کے اعتبار سے ہم معرب کی قسمیں پڑ رہے تھے مصنف نے آپ کو بتلایا کہ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن جو ہے وہ سولہ قسم پر ہے اور ان سولہ قسموں کا اعراب جو ہے وہ تین قسم پر ہے یا رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا اور ان سولہ قسموں میں سے پہلی قسم کیا پڑی آپ نے کیا نام تھا اس کا جی دوہرہیں سارے جی نمبر ایک مفرد منصرف صحی جیسے زیدن دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرہ صحی جیسے دلون اور نمبر تین جامع مکسر منصرف جیسے رجال ان سب کا رفع زمہ کے ساتھ تھا نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ چوتھی قسم جامع مؤنس سالم جیسے مسلمات اس کا رفع زمہ کے ساتھ اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ پانچویں قسم غیر منصرف غیر منصرف کسے کہتے ہیں غیر منصرف کسے کہتے ہیں جس میں منصرف کے دو اسباب پائے جائیں یا کوئی ایسا ایک سبب پائے جائے جو دو کے قائم مقام ہو اور اسباب منصرف کل کتنے ہیں نو ہیں نمبر ایک عدل وصف تانیس معرفہ عجمہ جامع ترکیب وزن فعل اور علیہ نوم زائدہ تان اور ان میں سے کون کتنے سبب ہیں جو دو سببوں کے قائم مقام ہیں تین نمبر ایک تانیس والف مقصورہ نمبر دو تانیس والف ممدودہ اور نمبر تین جامع منتحل جموع جامع منتحل جموع اور میں نے تفصیل بھی بیان کی تھی کہ یہ جو نو اسباب ہیں عدل کا کیا معنی ہے پھیرنا یعنی بدلنا سیغے کو ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف پھیر دینا بغیر کسی قانون کے جیسے کہ عمر اس کو کس سے پھیرا گیا ہے عامر سے دوسرا ہے وصف وصف کا کیا معنی جو صفت ہو نمبر تین تانیس اور تانیس کے کتنی علامتیں ہیں چار نمبر ایک گولتا نمبر دو علف مقصورہ نمبر تین علف ممدودہ اور نمبر چار تائے مقدرہ اور اسی کو معنی سے سماعی بھی کہتے ہیں اگلا سبب کیا ہے معارفہ 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 کی تو سات قسمیں ہیں کون سی قسم سبب بنے گی صرف علم بنے گا اور باقی سبب نہیں بنیں گے باقی سبب نہیں بنیں گے اور اگلا رجمہ ہے رجمہ کا کیا معنی؟ ہاں ہاں وہ تو میں نے آپ کو تفصیل بیان کی تھی جو غیر عرب رجمہ کا کیا معنی؟ غیر عربی لفظ ہو دوسری زبان سے عربی زبان میں آیا ہو اور اگلا سبب کیا ہے جمع جمع سبب بنے گا جمع سے کیا مراد ہے؟ کون سا سی غاہ؟ جمع منتحل جمع مراد ہے اور جمع منتحل جمع کسے کہتے ہیں؟ جہاں علف جمع کے بعد دو حرف آ جائیں یا تین آ جائیں اور اگر ایک حرف ہو تو وہ مشدد ہو اگلا سبب تھا ترکیب ترکیب سے کونسی ترکیب مراد؟ ترکیب سے کونسی ترکیب مراد؟ کونسا مرقب مراد؟ مرقب منع صرف اس کی مثال جیسے بالا بکو اور مرقب منع صرف کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا تھا دو اسموں کو ملا کر ایک اسم بنا دیا جائے اور یہ غیر منصرف کی طرح اس کو پڑھا جائے گا اور اگلا سبب وزن فیل وزن فیل سے کونسا وزن مراد؟ جو فیل کے اندر آپ نے پڑھے ہیں اگلا سبب علف نون زائدہ تان اس سے کیا مراد ہے؟ وہ علف اور نون جو کسی اسم کے آخر میں آئیں اور حروف اصلی نہ ہوں زائد ہوں وہ علف نون مراد ہیں جیسے عمران کے آخر میں یا عثمان کے آخر میں ہیں بھئی اور غیر منصرف کا حکم بھی انہوں نے آپ کو بتلایا بھئی اچھا اس کا عراب کیا ہے غیر منصرف کا؟ رفع زمہ کے ساتھ نصب اور جر فتحہ کے ساتھ یہاں کسرہ آئے گا؟ نہیں آئے گا تو اس کا جر بھی فتحہ کے ساتھ آئے گا جیسے جا آنی عمر رأیت عمرہ اور مررت بھی عمرہ اس کے بعد چھٹی قسم عراب کے اعتبار سے اسم کی جو آپ نے پڑھی وہ اسمائے ستہ دہرائیں بھئی اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ ہاں یہ یوں کہیں جو یہاں لکھا ہے جس وقت کہ یہ مضاف ہوں کس کی جانب؟ یا متکلم کے علاوہ کی طرف تو یہ ساری شرطیں ہوں تو اس وقت پھر اس کا عراب رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ واؤ کے ساتھ رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ واؤ کے ساتھ نصب علج کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ جیسے جا آنی ابو کا اور رأیتو ابا کا مررت بھی ابی کا تو یہ اسمائے ستہ مکبرہ ہیں پھر میں نے یہاں آپ کو مکبر اور مسغرب کے بارے میں بھی بتلایا تھا کہ اسم جب اپنی اصلی حالت پر ہو تو اس کو اسم مکبر کہتے ہیں اور جو اس کی تصغیر ہے اس کو مسغر کہتے ہیں تصغیر بھی کہتے ہیں اور مسغر بھی اور وہ عموماً کس وزن پر آتی ہے؟ فعیل وزن فعیل اور بھی اوزان ہیں لیکن سلاسی میں فعیل وزن پر آتی ہے اور وہ اسمائے ستہ مکبرہ کون سے ہیں؟ نمبر ایک ابن نمبر دو اخن نمبر تین حمن نمبر چار آنن نمبر پانچ فمن اور نمبر چھے زو مال زو مال میں سے کیا مراد ہے؟ صرف زو مراد ہے تو یہ اس طرح آپ نے تقرار کرنا ہے سارے اعراب جو ہیں سارے قسمیں جو ہیں ان کا بار بار تقرار کرنا ہے آگے دیکھئے بھئی ہفتم مسنہ ساتویں قسم جو ہے وہ اسم متمکن کی اعراب کے اعتبار سے وہ مسنہ ہے مسنہ اسی کو تصنیہ بھی کہتے ہیں اور آپ پڑ چکے تصنیہ کسے کہتے ہیں؟ جو دو پر دلالت کرے نہیں یہ تعریف تو آپ نے نہیں پڑھی دو پر تو وہ دلالت کرے گا لیکن اصل میں تصنیہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جو کسی اسم کے آخر میں علف نون یا ایسی یا جس کا ماقبل مفتوح ہو اور نون مقصورہ ملا کر بنائی جائے جیسے رجل ان سے کیا بنے گا؟ رجلانی اور رجلینی پھر دوہراؤ تصنیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی اسم کے آخر میں علف اور نون مقصورہ ملا کر تصنیہ بنایا جاتا ہے یا پھر ایسی یا جس کا ماقبل مفتوح ہو اور نون مقصورہ جیسے رجل ان سے کیا بنے گا؟ رجلانی اور رجلینی تو تصنیہ اسی کو کہیں گے جس کو اس طریقے سے بنایا جائے یعنی اس کا مفرد تھا پھر اس کے آخر میں علف نون یا یا نون ملا دی اگر ایسا نہیں پھر چاہے وہ دو پر دلالت ہی کیوں نہ کرے اس کو تصنیہ نہیں کہیں گے بات سمجھ میں آگئی دیکھو آگے آ رہا ہے کلا و کلتا کلا اور کلتا میں نے بتلایا تھا یہ بھی دو پر دلالت کرتے ہیں لیکن ان کو تصنیہ نہیں کہتے دیکھو اس کو الگ بیان کر رہے ہیں ہشتم کلا و کلتا اور آگے نہم جو ہے اسنانی و اسنتانی حالانکہ یہ بھی دو پر دلالت کر رہے ہیں لیکن ان کو تصنیہ نہیں کہتے ان کو علیدہ باقاعدہ ذکر کیا تصنیہ کیوں نہیں کہتے ان کو کیونکہ تصنیہ کے لئے کیا ضروری اس کا کوئی مفرد ہو اور مفرد کے آخر میں علیف نون یا یا نون ملائی جائے اور ان کا کوئی مفرد علیدہ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی جی تو کہتے ہیں ہفتم جو ہے ساتھویں قسم جو ہے مسنہ تصنیہ ہے چون رجلانی جیسے رجلانی ہشتم آٹھویں قسم ہے کلا و کلتا کلا کا معنی وہ دو یعنی مذکر اور کلتا کا معنی وہ دو یعنی مؤنس بھئی اور یہ عموماً اضافت کے یہ جب ضمیر کی طرح مضاف ہوں بھئی دیکھو انہیں خود کہا کلا و کلتا مضاف و مزمر کلا اور کلتا جب یہ مضاف ہوں کس کی طرف ضمیر کی طرف کلا ہما یا کلتا ہما اگر ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوں گے پھر ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا پھر ان کا یہ اعراب تو کیا ضروری ہے شرط کلا اور کلتا جب مضاف ہوں کس کی طرف ضمیر کی طرف تو یہ جو جو شرطیں ساتھ ذکر کرتے ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہیں چھٹی قسم کل پڑی تھی کیا پڑا تھا اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ جبکہ وہ یا کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں دیکھو یہ ساری شرطیں آپ نے ساتھ یاد کرنی ہیں اگر آپ صرف اسمائے ستہ کہہ دیں تو بات پوری نہیں ہے اسمائے ستہ کا اعراب اور بھی اس کی صورتیں ہیں مثلا اگر وہ یا کی طرف مضاف ہوں یہی اسمائے ستہ ہوں اور یا کی طرف مضاف ہوں تو اعراب اور ہوگا اگر یہی اسمائے ستہ ہوں لیکن ان کی تصنیہ یا جمع ہو تو ان کا اور اعراب ہوگا تو اس لئے کہا اسمائے ستہ ہوں مکبرہ ہوں یعنی ان کی تصغیر بھی نہ ہو ورنہ اعراب بدل جائے گا موحدہ یعنی مفرد ہوں تسنیہ یا جمع ہو تو بھی ان کا اعراب بدل جائے گا اور جس وقت کہ یہ یائے متکلم کے علاوہ کسی کی طرف مضاف ہوں اگر مضاف یا کی طرف ہوں تو بھی اعراب بدل جائے گا یا سیرے سے مضاف ہوں ہی نہ بغیر اضافت کے استعمال ہوں تو بھی اعراب بدل جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو یہ آپ نے جب یاد کرنا ہے یہ پورا پورا نام یاد کرنا ہے یہ شرطیں ہیں اعراب کی تو ساتھویں قسم کیا پڑی مسنہ جیسے رجلانی ہشتم آٹھویں قسم کیا ہے کلا و کلتہ مضاف و مزمر کلا اور کلتہ جب وہ کس کی طرح مضاف ہوں زمیر کی طرف نوم نومی قسم جو ہے اسنانی و اسناتانی اسنانی اور اسناتانی دیکھو مذکر کے لئے اسنانی دو اس کا معنی ہے دو اور مونس کے لئے اور مونس کے لئے کہیں گے اسناتانی اس کا معنی بھی ہے دو تو یہ بھی دیکھو دو پر دلالت کر رہے ہیں لیکن ان کو تسنیہ نہیں کہتے مسنہ نہیں کہتے اس لئے ان کو علیدہ ذکر کیا اب آپ کو وجہ سمجھ میں آگئی ان کو کیوں تسنیہ نہیں کہتے کلا اور کلتہ بھی دو پر دلالت کر رہے ہیں لیکن ان کو تسنیہ کیوں نہیں کہتے کیونکہ تسنیہ نہیں لفظ پر غور کرو کلا اور کلتہ کو تسنیہ کیوں نہیں کہتے ہاں ایک پہلی بات یہ کہ تصنیہ اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں علف نون آئے ان کے آخر میں تو علف نون ہی نہیں اور نیز اس کا کوئی مفرد بھی ہو اور پھر اس میں تبدیلی کی گئی ہو یہاں ایسا بھی نہیں ہے اور اس نانی اور اس نتانی کو تصنیہ کیوں نہیں کہتے کیونکہ ان کا کوئی مفرد نہیں ہے جن کے آخر میں علف اور نون ملایا گیا ہو یا یا اور نون اگر مفرد ہوتا پھر ان کو بھی کیا کہتے تصنیہ کہتے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی جی تو کہتے ہیں رفع شان با علف باشد ان کا رفع علف کے ساتھ ہوگا وَنَصْبُ جَرْ بَيَائِ مَا قَبَلْ مَفْتُوح اور نصب و جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ نصب و جر کس کے ساتھ یا ما قبل مفتوح پھر سنو ان تینوں کا اعراب اکٹھا بتا رہے ہیں تینوں قسموں کا ایک ہی اعراب ہے رفع کس کے ساتھ علف کے ساتھ جیسے رجولانی علف آیا کہ نہیں آیا اس میں قِلَهُمَا قِلْتَاهُمَا دیکھو سب میں علف آ رہا ہے اور اسی طرح اِسْنَانِ اور اِسْنَتَانِ علف آ رہا ہے نون سے پہلے بھئی تو رفع شان با علف باشد ان کا رفع علف کے ساتھ ہوگا وَنَصْبُ جَرْ بَيَائِ مَا قَبَلْ مَفْتُوح اور نصب و جر ایسی یا کے ساتھ جس کا ما قبل مفتوح ہوگا ایسی یا جس کا ما قبل مفتوح ہوگا جیسے رجولانی یہ کس حالت میں ہے علف ہے رفعی حالت میں اور حالتیں نصبی و جری میں کہیں گے رجولینی رجولینی اور قِلَاهُمَا اور قِلْتَاهُمَا یہ کونسی حالت ہے رفعی حالت ہے علف ہے آخر میں اور اضافت ہو رہی ہے ہما زمیر کی طرف اور حالتیں نصبی جری میں کہیں گے قِلَاهِمَا یا قِلْتَاهِمَا توجہ ہے پہلے کیا تھا قِلَاهُمَا اب کیا بن گیا قِلَاهِمَا اور پہلے تھا قِلْتَاهُمَا اب کیا بن گیا قِلْتَاهِمَا تو دیکھو ان کا رفع کس کے ساتھ ہے علف کے ساتھ نصب اور جار ایسی یا جس کا ما قبل مفتوح ہے دیکھیں یا سے قبل والے حرف پر فتحہ ہے یہاں اسی طرح اس نانی اور اس نتانی یہ کونسی حالت میں ہیں حالت رفعی میں کیونکہ علف ہے نون سے پہلے اسی کو نصبی جری حالت میں لے جائیں علف کو یا سے بدل دیں گے اس نانی سے بن جائے گا اس نائنی اور اس نتانی سے بن جائے گا اس نتائنی یہ کونسی حالت ہے نصبی اور جری دونوں حالتوں میں اس طرح آئے گا تو یہ تینوں قسموں کا اعراب انہوں نے بتلا دیا ان کا رفع کس کے ساتھ آئے گا علف کے ساتھ اور نصب اور جر ایسی یا جس کا ما قبل مفتوح ہو پھر دوہر آئیں رجولن سے تسنیہ کیا بنے گا حالت رفعی میں رجولانی اور حالت نصبی جری میں رجولینی شابش اور قلا سے قلاہما حالت رفعی میں قلاہما نصبی جری میں قلائی ہیما اور قلتہ سے بنائے حالت رفعی میں قلتہ ہما اور حالت نصبی جری میں قلتہ ہیما اسی طرح اس نانی حالت رفعی میں کیسے کہیں گے اس نانی اور حالت نصبی جری میں اس نائنی اور اسی طرح اس نتانی حالت رفعی میں کیسے کہیں گے اس نتانی اور حالت نسبی جری میں اسنا تینی طریقہ سمجھ میں آ گیا کہیں پر لکھا ہو رجلانی رجلانی اور آپ کا ایک ساتھی کہتا ہے رجلانی یہ مجرور ہے کیونکہ نون کے نیچے زیر ہے آپ اس کو کیا بتلائیں گے توجہ ہے ایک جگہ رجلانی لفظ لکھا ہے آپ کا ساتھی کہتا ہے کہ رجلانی مجرور ہے کیونکہ نون کے نیچے زیر ہے آپ اس کو کیا بتلائیں گے ہاں آپ اس کو کہیں کہ یہ مرفو ہے یہ مجرور نہیں بلکہ اور کس طرح مرفو آپ کو کیسے پتا چلا علیف آ رہا ہے نہیں توجہ میرے خلص سبق کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں تلفز علیف پر ہو رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں اور علیف کس لیے آتا ہے تصنیہ میں رفع کے لیے آتا ہے تو ایک ساتھی نے پھر سنیں آپ کے ساتھی نے کہا رجولانی یہ مجرور ہے آپ فوراں جواب میں کیا کہیں گے یہ مرفو ہے یہ نون اور نون کی نیچے زیر کو نہ دیکھیں بلکہ یہ تصنیہ ہے اور تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علیف اور اس وقت ہم علیف پڑھ رہے ہیں رجولانی اور ایک جگہ پر لکھا ہوگا رجولینی رجولینی دیکھتے ہی آپ پہچان گئے کہ یہ کونسی حالت میں ہے یا نسبی ہے یا جری ہے تو آپ نے نون کو نہیں دیکھنا یہ نون سے ماقبل علیف اور یا کو دیکھنا ہے دیکھتے ہی آپ کو پتا چل گیا یہ کس حالت میں ہے رفع حالت میں قلا تو ہے رفع حالت میں اور یہ زمیر ہے اور کیا کہا تھا یہ قلا کس کی طرح مضاف ہوتا ہے زمیر کی طرف مالہو یہ زمیر مضافن علیہ ہے اور مضافن علیہ کا کیا عرب ہوتا ہے میں نے بتایا تھا دو ہی مجرور ہیں کلام عرب میں ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور ایک جو مضافون علیہ تو یہ ہما اس وقت کیا ہے مضاف علیہ ہے تو یہ مجرور ہے مجرور ہے اور اے عرب محلن آئے گا کیونکہ یہ مبنی ہے مبنی ہے اچھا تو کیلا حالت رفعی میں کیسے پڑھیں گے کیلا ہما یہ کونسی حالت میں ہے کیسے پتا چلا علف سے اور کیلائی ہما کونسی حالت میں ہے نسبی اور جری میں کیسے پتا چلا یا سے بات سمجھ میں آرہی ہے اس طرح عرب کو آپ نے پہچاننا ہے آپ نے ایک جگہ لفظ دیکھا ابا کا یا یوں کہیں آپ نے ایک جگہ لفظ پر لکھا ہوا دیکھا ابا زیدین اب آپ سے کوئی پوچھے یہ ابا زیدین اس کا اعراب بتاؤ آپ کیا بتلائیں گے نسبی حالت میں کیسے پتا چلا یہ ابا کے علف سے پتا چلا بات سمجھ میں آگئی اور اگر ابو زید لکھا ہوتا تو یہ کس حالت میں ہے حالت رفعی میں اور اگر ابی زید لکھا ہوتا تو کس حالت میں ہے جری حالت میں تو اس طرح آپ نے ہر جگہ حرکتوں پر نظر نہیں رکھنی بلکہ جس لفظ کا جو اعراب یہ بتلا رہے ہیں کسی کا اعراب حرکت کے ساتھ ہے اور کسی کا اعراب حرف کے ساتھ ہے دیکھو زیدن زیدن زیدین صرف حرکتیں بدل رہی ہیں اور ابو کا ابا کا ابی کا حرکت بدل رہی ہے یا حرف بدل رہا ہے تو یہ اعراب بالحرف ہے ابو کا یہ وہ بتلا رہا ہے یہ رفعی حالت میں ہے ابا کا یہ علیف بتلا رہا ہے کہ یہ نصبی حالت میں ہے اور ابی کا یہ یا بتلا رہی ہے کہ یہ جری حالت میں ہے بات سمجھ میں آگئی اسی طرح ایک جگہ مثلا رجولانی لکھا ہے اور آپ کیا کہیں گے یہ کونسی حالت میں ہے کیسے پتا چلا آپ کو یہ رفعی حالت میں ہے رجولانی میں جو علیف آ رہا ہے اور اگر رجولانی لکھا ہو تو آپ کیا کہیں گے یہ کس حالت میں ہے نصبی یا جری کس طرح پتا چلا یہ جو یا آ رہی ہے اور ماں قبل مفتو ہے اسی طرح کلاہما اور کلتاہما کونسی حالت میں ہے رفی میں کیسے پتا چلا علیف سے بس جب کلاہ اور کلتا کے ساتھ علیف ہو تو آپ سمجھ جائیں یہ مرفوع ہے چاہے دوسرا دس دفعہ آپ کو بتلائے کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے لیکن آپ نے کہنا ہے نہیں بھئی یہ کیا ہے مرفوع مرفوع ہے علیف ان کے ساتھ لگا ہوا ہے اگر مرفوع نہ ہوتا تو یہ علیف بدل چکا ہوتا اور اسی طرح کلیہما اور کلتاہما یہ کونسی حالت میں ہیں نسبی اور جری حالت میں ہیں کس سے پتا چلا یا ماں قبل مفتو سے پتا چلا اور اسنانی اور اسناتانی یہ کس حالت میں ہیں رفی حالت میں کیسے پتا چلا علیف آپ کا ساتھی کہتے ہیں بھئی نون کے نیچے زیر ہے یہ مجرور ہے آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ یہ نون یہ اعراب نہیں ہے نون کے نیچے اعراب اس کا کس کے ساتھ آ رہا ہے یہ علیف جو ہے یہ اعراب ہے اور اس وقت اس پر رفع پڑھ رہے ہیں جیسے میں پڑھتا ہوں زیدن اور آپ اس کا کوئی ساتھی کہیے تو مجرور ہے آپ مانیں گے کبھی نہیں کیوں کیونکہ آپ رفع اس پر زمہ پڑھ رہے ہیں اسی طرح یہاں پر جب علیف پڑھ رہے ہوں تو یہ آپ نے سمجھ جائیں یہ کیا ہے مرفو ہے کوئی کتنا ہی غلط کرنے کی کوشش کرے آپ نے آپ نے بس یہ علامت یاد رکھنی ہے کہ علیف کے ساتھ ہو تو مرفو یا کے ساتھ ہو تو منصوب یا مجرور ہے اور پھر منصوب یا مجرور وہ جملے کے اندر خود بخود آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور مجرور تو میں نے بتا دیا دو ہی ہیں یا جس پر کیا داخل ہو مضاف یعنی وہ مضافلے بنے یعنی مضافلے مجرور ہے اور دوسرا جس پر حرف جر داخل ہو تو کہتے ہیں رفع شان با علف باشد ان کا رفع علف کے ساتھ ہوگا ونصب و جر بیائے ما قبل مفتوح اور ان کا نصب و جر ایسی یا جس کا ما قبل مفتوح ہو جو جا رجلانی وکلاہما واسنانی دیکھو تینوں کو حالت رفعی میں لا رہے ہیں جا رجلانی وکلاہما واسنانی جی رجلانی کا اعراب بتاؤ اس جملے میں مرفوع ہے قلاہما مرفوع ہے قلاہ مرفوع اور ہما ابھی میں نے بتایا مضافلے ہے اور مضافلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور تو قلاہ مرفوع اور ہما مجرور اور مجرور محلن کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے واسنانی یہ کونسی حالت میں ہے حالت رفعی میں ہے ورآیتو رجلینی وکلاہما واسنانی جی رجلینی یہ کونسی حالت میں ہے نسبی حالت میں ہے جری میں نہیں کیونکہ مجرور تو دو ہی ہیں یا مضافلے ہو یا اس پر حرف جر داخل ہو اور رجلینی نہ یہ اس وقت مضافلے ہے نہ اس پر کوئی حرف جر داخل ہے اسی طرح کلاہما یہ کونسی حالت میں ہے نسبی حالت میں ہے شاباش واسنانی اور یہ بھی کس حالت میں ہے نسبی حالت میں ہے نسبی میں کیوں ہے جری میں کیوں نہیں ہے کیونکہ حرف جر بھی داخل نہیں اور یہ مضافلے بھی نہیں اس سے پہلے کوئی مضافلے نہیں آیا بھئی ومررت بی رجلینی وکلاہما واسنانی جی یہاں رجلینی کونسی حالت میں ہے جری حالت میں آپ کو کیسے پتا چلا باجارہ داخل ہے اور آگے کلہ ہما اور اسنانی کا اسی پر عطف ہے تو وہ یا ان پر بھی با داخل ہے تو کلہ ہما یہ کونسی حالت میں ہے حالت جری میں اور اسنانی یہ بھی کونسی حالت میں ہے حالت جری میں آگے دیکھئے بھئی دہم جمع مذکر سالم دسویں قسم اس میں متمکن کی جمع مذکر سالم ہے چون مسلمون جیسے مسلمون یازدہم اولو گیارمی قسم جو ہے وہ اولو ہے اولو یاد رکھئے یہ اسی زو کی جمع ہے زو مال کا کیا معنی تھا مال والا ایک کے لئے کہیں گے مال والا ایک آدمی ہے رجلن زو مال ایسا آدمی جو کہ مال والا ہے اور اگر زیادہ ہو جمع ہو تو پھر اولو مال کہتے ہیں رجالن اولو مال ایسے مرد جو مال والے ہیں تو زو مال کا کیا معنی مال والا اور اولو مال کا کیا معنی مال والے یہ گیارمی قسم آگئی گیارمی تو یہ کس کی جمع ہے زو کی یعنی یہ زو کی جمع نہیں ہے زو کے اندر تو زال اور واؤ ہے ادھر تو زال اور واؤ نہیں لیکن یعنی زو کا ہی معنی جمع کی صورت میں یہ اولو ادا کرتا ہے ویسے یہ زو کی جمع نہیں ہے جمع تو کس کو کہتے ہیں آپ پڑ چکے ہیں جس کا کوئی مفرد ہو اور اسی مفرد میں تبدیلی کر دی جائے جس کے بعد وہ جس کے بعد وہ دو سے زیادہ پر دلالت کرے جیسے کتاب کی جمع کتب دیکھو اسے کتاب میں تبدیلی کی ہے اسد کی جمع اس دن اسی اسد میں تبدیلی کی ہے رجل کی جمع رجال دیکھو اسی رجل میں تبدیلی کی ہے اور یہاں زو کی جمع میں بتلا رہا ہوں اولو تو یہ کوئی زو میں تبدیلی کی ہے نہیں زو تو یہاں ہے ہی نہیں بالکل تو یہ یعنی اس کے معنی کے اعتبار سے اس کی جمع ہے لفظوں کے اعتبار سے اس کی جمع نہیں زو آتا ہے ایک کے لیے اور وہی معنی جمع کے لیے اولو ادا کرتا ہے دوازدہم بارویں قسم بھئی عشرون تا تسعون عشرون سے لے کر تسعون تک جو دہائیاں ہیں دہائیاں عشرون کا کیا معنی بیس اور تسعون تک یعنی نوے تک عشرون بیس سلاسون تیس اربعون چالیس خمسون پچاس ستون ساٹھ اور سبعون ستر سمانون اسی اور تسعون نوے دیکھو ان سب کے آخر میں بھی واؤ نون آ رہا ہے جیسے مسلمونہ کے آخر میں کیا تھا واؤ نون واؤ ما قبل مضموم بھئی تو ان کا اب تینوں قسموں کا ایک ہی اعراب بتائیں گے کہتے ہیں رفع شان باؤ ما قبل مضموم باشد رفع شان ان کا رفع باؤ ما قبل مضموم ایسا واؤ جس کا ما قبل مضموم ہو اس کے ساتھ آئے گا جیسے مسلمونہ دیکھو مسلمونہ میں کیا ہے واؤ ہے در آخر میں اور واؤ سے ما قبل مضموم ہے اور اولو اس کے آخر میں بھی کیا واؤ اور ما قبل مضموم عشرون تا تسعون یہاں پر بھی کیا آیا واؤ جس کا ما قبل مضموم ہے تو کہتے ہیں رفع شان باؤ ما قبل مضموم باشد ان کا رفع ایسے واؤ کی جس کا ما قبل مضموم ہو اس کے ساتھ ہوگا وَنَصْبُ جَرْ بَيَائِ ما قبل مقصور اور ان کا نصب و جر ایسی یا جس کا ما قبل مقصور ہو جس کا ما قبل مقصور ہو جیسے مسلمونہ سے بنے گا مسلمینہ تو دیکھو مسلمونہ مسلمونہ میں کیا ہے واؤ ما قبل مضموم اور مسلمینہ میں یا ما قبل مقصور ایسی یا ہے جس کا ما قبل مقصور ہے تو مسلمونہ کونسی حالت میں حالتِ رفعی میں اور مسلمینہ کونسی حالت میں حالتِ نصبی جری دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن جہاں جملے میں آئے گا وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا تو مسلمونہ مسلمونہ حالتِ رفعی میں کس کے ساتھ ایسا وہ جس کا مقبل مضموم ہو اور نصب و جر ایسی یا جس کا مقبل مقصور ہو اسی طرح اولو اولو کونسی حالت میں حالت رفعی میں کیسے پتا چلا وہ مقبل مضموم ہے اور اسی کو حالت نصبی جری میں لے جائیں کیسے پڑھیں گے اولی تو دیکھو ایسی یا جس کا مقبل مقصور ہے اسی طرح عشرون تا تیسعون عشرون حالت رفعی میں ہے کیسے پتا چلا آپ کو وہ مقبل مضموم اور حالت نصبی جری میں کیسے پڑھیں گے عشرین اسی طرح سلاسونہ کو کیسے پڑھیں گے سلاسین اربعونہ کو اربعین خمسونہ کو خمسین ستونہ کو ستین اور سبعونہ کو سبعین اور سمانونہ کو سمانین اور تسعونہ کو تسعین طریقہ سمجھ میں آیا تو وہ مقبل مضموم ہو تو آپ سمجھ جائیں یہ حالت رفعی میں ہے اور یا مقبل مقصور ہو ان میں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ حالت نصبی یا جری میں ہیں اب آپ نے ایک جگہ مثلا عبارت میں لفظ آیا مسلمونہ اور مسلمونہ دیکھتے ہی آپ نے کیا کہا یہ کونسی حالت میں ہے حالت رقی میں ملہو یہ مرفوع ہے اس وقت کیا ہے مرفوع لیکن کوئی ساتھی آپ کو کہتا ہے نہیں بھئی مرفوع نہیں مسلمونہ نون پر تو زبر ہے یہ منصوب ہے اس وقت تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے کہ یہ نون پر جو زبر ہے یہ اعراب نہیں ہے بلکہ اس کا اعراب کس کے ساتھ آتا ہے وَوْ مَا قَبَلْ مَزْمُوم یا یا مَا قَبَلْ مَقْصُور اور اس وقت کیا موجود ہے وَوْ مَا قَبَلْ مَزْمُوم تو یہ کونسی حالت میں ہے رفع یعنی یہ مرفوع ہے بات سمجھ میں آگئی طریقہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں رفع شان بَوْ مَا قَبَلْ مَزْمُوم ان کا رفع جو ہے ایسا وَوْ جس کا مَا قَبَلْ مَزْمُوم ہو اس کے ساتھ ہوگا وَنَصْبُ جَرْ بَيَاعِ مَا قَبَلْ مَقْصُور اور ان کا نصب و جر ایسی یا جس کا مَا قَبَلْ مَقْصُور ہو اس کے ساتھ ہوگا جو جاء مسلمون وَعُلُوم مَالٍ وَعِشُرُونَ رَجُلًا جی بتائیے مسلمون یہ اس وقت منصوب ہے یا مجرور ہے جی مَالٍ اُلُو کس حال میں ہے اس وقت یہ منصوب ہے یا مجرور ہے مرفوع کیسے پتا چلا وَوْ مَا قَبَلْ مَزْمُوم اور مَالٍ یہ کونسی حالت میں ہے جی یہ مجرور ہے کیونکہ اُلُو مُزَاف چاہتا ہے زُو مَالٍ زُو مُزَاف مَالٍ مُزَافُون اِلَے اور مُزَافِ اِلَے کیا ہوتا ہے مجرور تو اُلُو مَالٍ تو اُلُو تو ہوا مرفوع کیونکہ وَوْ مَقَبَلْ مَزْمُوم ہے اور مَالٍ یہ کیا ہوا مجرور کیسے پتا چلا یہ مُزَافِ اِلَے ہے اور مُزَافِ اِلَے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور جی عِشُرُونَ رَجُلًا عِشُرُونَ کونسی حالت میں ہے رفی حالت میں کیسے پتا چلا وَوْ مَا قَبَلْ مَزْمُوم ہے اور رَجُلًا یہ کونسی حالت میں ہے جی کونسی حالت میں ہے رَجُلًا رَجُلًا حالتِ نَسْبِي ہے رَجُلٌ رَجُلًا رَجُلِن تینوں اعراب پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے رَجُلُن مَرْفُو ہے رَجُلًا مَنصوب ہے اور رَجُلِن مجرور ہے تو یہ مَنصوب ہے بھئی تمیز ہے وَرَأَيْتُم مُسْلِمِينَ وَعُلِيمَالٍ وَعِشِرِينَ رَجُلًا جی مُسْلِمِينَ کونسی حالت میں ہے نصبی حالت میں کیسے پتا چلا یا ما قبل مقصور کوئی ساتھی کہتا ہے نہیں مُسْلِمِينَ نون پر تو زبر آ رہا ہے یہ مفتوح ہے یہ منصوب ہے آپ کیا کہیں گے نہیں یہ نون پر جو زبر ہے یہ اعراب نہیں ہے بلکہ اعراب کیا چیز ہے یہ یا ما قبل مقصور جو ہے تو یہ حالتِ نصبی میں ہے بھئی حالتِ نصبی میں ہے آپ کا ساتھی کہہ دیتا ہے نہیں یہ حالتِ جری میں ہے کیونکہ جر میں بھی اسی طرح آتا ہے تو آپ کیا کہیں گے مجرور نہیں کیوں نہیں کیونکہ مجرور تو دو ہی ہیں ایک کون مضافلہ اور اسے مضافلہ سے پہلے مضاف ہوتا ہے یہاں کوئی مضاف ہے نہیں اسے پہلے تو فیل ہے بھئی اور مضاف صرف اسم ہوتا ہے آپ نے اسم کی علامتیں پڑھیں تھیں کہ اسم مضاف ہوتا ہے تو یہ مضافلہ نہیں اور نیز اس سے پہلے کوئی حرف جر بھی نہیں ہے یہ علی کس حال میں حالتِ نصبی میں ہے اور مالن یہ کیا ہے حالتِ جری میں کیوں مضافلہ ہے اور مضافلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور مضافلہ ہمیشہ مجرور ہے چاہے آپ اس پر جر پڑھیں یا نہ پڑھیں کبھی تو مضافلہ مبنی آئے گا نا مبنی کیا آئے گا اور مبنی پر اعراب آتا ہے نہیں مبنی تو بدلتا ہی نہیں تو اس کو بھی آپ نے یہ ہی کہنا ہے کہ یہ مجرور ہے اچھا آگے وَعِشْرِينَ رَجُلًا عِشْرِينَ یہ کونسی حالت میں ہے حالتِ نصبی میں شاباش اور رجلن یہ بھی منصوب ہے وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِينَ وَعُلِي مَالٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مَرَرْتُ بِمُسْلِمِينَ یہ مسلمین کونسی حالت میں جری میں یعنی یہ مجرور ہے کیسے پتا چلا ایک تو باجارہ داخل اور نیز اس کے اعراب سے پتا چل رہا ہے یا ما قبل مقصور ہے وَعُلِي مَالٍ یہ علی کس حال میں حالتِ جری میں اور مال یہ بھی مجرور ہے مضافلے ہے اور عِشْرِينَ رَجُلًا عِشْرِينَ یہ کونسی حالت میں حالتِ جری میں اور رجلن یہ منصوب ہے بھئی یہاں تک اعراب سمجھ میں آگئے بھئی سیزدہم اسمِ مقصور سیزدہم تیرواں تیرواں اسمِ مقصور تیرواں قسم اسمِ مقصور ہے وَعَانِ اسمِز اور وہ وہ اسم ہے کہ در آخرش علفِ مقصورہ باشد جس کے آخر میں علفِ مقصورہ ہو جس کے آخر میں کیا ہو علفِ مقصورہ ہو چون мوسیٰ جیسے کہ موسیٰ علفِ مقصورہ کیسے کہتے ہیں ہاں علیف مقصورہ کسے کہتے ہیں ہاں جس علیف کے بعد حمزہ نہ ہو شاہ باش علیف مقصورہ کسے کہتے ہیں وہ علیف جس کے بعد حمزہ نہ ہو اسے علیف مقصورہ کہتے ہیں یعنی چھوٹا علیف اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا اور علیف ممدودہ کسے کہتے ہیں وہ علیف جس کے بعد حمزہ ہو تو علیف مقصورہ تو جس اسم کے آخر میں بھی علیف مقصورہ آجائے اسے اسم مقصور کہتے ہیں توجہ ہے جس اسم کے آخر میں بھی کیا آجائے علیف مقصورہ آجائے اسے اسم مقصور کہتے ہیں مثال دی ہے موسیٰ اور موسیٰ کے آخر میں ہے کھڑی زبر طلبہ سمجھتے ہیں کہ علیف مقصورہ اس کھڑی زبر کو کہتے ہیں لیکن میں نے بتلایا کہ علف مقصورہ کھڑی زبر کو نہیں کہتے یہ وہ علف ہے جو آخر میں ہے اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو اور وہ علف جس کے بعد حمزہ ہو اسے کیا کہتے ہیں علف ممدودہ جیسے عصا العصا دیکھو اس کے آخر میں بھی علف ہے لیکن کھڑی زبر تو نہیں ہے لیکن کیا کہیں گے آخر میں کیا ہے علف مقصورہ ہے بھئی تو یہ اس میں مقصور ہے اس میں مقصور کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں کیا آئے علف مقصورہ آئے اور یاد رکھیں علف پر اعراب نہیں آسکتا میں نے کل بھی بتلایا تھا علف جو ہے علف پر کوئی حرکت نہیں آسکتی اگر علف کی صورت میں کوئی حرف لکھا ہے اور اس پر کوئی حرکت لگی ہوئی ہے سمجھ جائیں کہ یہ حمزہ ہے علف نہیں ہے علف پر حرکت نہیں آسکتی علف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے جب علف ہمیشہ ساکن ہے اور اس میں مقصور کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں علف مقصورہ ہو جب آخر میں علف ہے علف پر تو اعراب آ ہی نہیں سکتا تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا قدر یقدر تقدیر کا کیا معنی فرض کرنا پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے قدر یقدر تقدیر کا کیا معنی فرض کرنا تو اس کا اعراب تقدیری ہے یعنی تینوں حالتوں میں فرض کر لینا کہ رفع یا نصب یا جر آ گیا ہے مثلا جاء موسیٰ یہ کس حالت میں حالت رفعی میں اور رفع کونسا ہے تقدیرا کیا معنی رفع تقدیرا ہے فرض کر لو رفع آ چکا ہے رائے تو موسیٰ یہ کونسی حالت میں ہے حالت نصبی میں ہے اور کونسا نصب آپ کو تلفظ سے پتا چل رہا ہے نہیں تو کیا کہیں گے یہ منصوب ہے تقدیرا کیا معنی ہے تقدیرا فرض کر لو نصب آ چکا ہے اور مرر تو بی موسیٰ یہ کونسی حالت میں ہے جری میں کیسے پتا چلا باجارہ داخل ہے اور باجارہ ہمیشہ جر دیتی ہے پھر بی موسیٰ یہاں موسیٰ پر جر نظر آ رہا ہے نہیں لیکن یہ مجرور ہے اور کونسا مجرور ہے تقدیرا یعنی فرض کر لو اس پر جر آ چکا ہے تو یہ جو قسم ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا اسی طرح ایک اور قسم بھی آگے آنے والی ہے تو اس کا اعراب تقدیرا ہے بات سمجھ میں آ گئی پھر دیکھیں سیز دہم اس میں مقصور تیرہویں قسم جو ہے اس میں مقصور ہے وہاں اس میں اور وہ اسم ہے کہ در آخرش علف مقصورہ باشد کہ اس کے آخر میں علف مقصورہ ہو چون موسیٰ جیسے موسیٰ چہار دہم غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متقلم چہار دہم چودویں قسم غیر جمع مذکر سالم یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ ترجمے پہ نظر ہے غیر جمع مذکر سالم یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ مضاف بیائے متقلم جب وہ مضاف ہو یائے متقلم کی طرف یائے متقلم کی جو ضمیر ہے یا اس کی طرف جب مضاف ہو کون جمع مذکر سالم کے علاوہ اور کوئی بھی اسم جب مضاف ہو کس کی طرف یائے متقلم کی طرف تو اس کا یہ اعراب ہے چون غلامی جیسے غلامی پھر دوہر آئیں تیرمی قسم کیا ہے اس میں مقصور اس میں مقصور کسے کہتے ہیں اس کے آخر میں علف مقصورہ آئے چودمی قسم چودمی قسم کیا ہے کیا مانا غیر جمع مذکر سالم یعنی جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم کی مثال مسلمونہ یعنی مسلمونہ جیسے لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ یعنی جمع مذکر سالم نہ ہو اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ہو اور مضاف ہو کس کی طرف یعنی متقلم کی طرف تو اس کا بھی اعراب یاد رکھیں تینوں حالتوں میں تقدیری ہے جیسے غلامی کیا مانا میرا غلام حالتِ رفعی میں بھی کہیں گے غلامی حالتِ نسبی میں بھی کہیں گے غلامی حالتِ جری میں بھی کہیں گے غلامی اور یا اسی طرح کتاب کہلو حالتِ رفعی میں کیسے پڑھیں گے کتابی اضافت کرو یا کی طرف حالتِ رفعی میں کتابی حالتِ نسبی میں کتابی اور حالتِ جری میں کتابی دیکھو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے اگر رفع ہوا کتابی دیکھو کتاب ہے مضاف اور یاز امیر ہے مضافون علے مضاف کا اعراب الگ بتانا ہے اور مضاف علے کا اعراب الگ بتانا ہے کتاب کا کیا اعراب مثلا مرفو ہے مرفو ہے تو کتابی جی کوئی رفع نظر آرہے آپ کو نہیں تو مرفو تقدیرن ہے کیا معنی مرفو تقدیرن فرض کر لو رفع آ چکا ہے اور آگے یا کا اعراب بتاؤ یا مضافلے ہے مضافلے کا اعراب ہمیشہ کیا ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے تو یاز امیر کیا ہے مجرور اور مجرور کونسا محلن ہے کیونکہ یہ مبنی ہے بھئی مبنی تو محل کے اعتبار سے مجرور دوسری حالت میں لے اور نسبی حالت میں کتابی جی کتاب کا اعراب منصوب تقدیرن منصوب اور یاز امیر وہ اسی طرح مجرور محلن اچھا حالت جری میں لے آؤ کتابی جی کتاب مجرور تقدیرن اور یاز امیر مجرور محلن مضافون تو بہرحال بات چل رہی ہے کتاب کے اعراب جب وہ مضاف ہو یا کی طرف کوئی بھی لفظ جب وہ مضاف ہو کس کی طرف یا متکلم کی طرف علاوہ کس کے جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم نہیں جمع مذکر سالم جب یا کی طرف مضاف ہوگا تو وہ آخری قسم ابھی آنے والی ہے اس کو الگ بیان کریں گے تو جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم جب مضاف ہو کس کی طرف یا متکلم کی طرف تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے رفع بھی تقدیری نصب بھی تقدیری اور جر بھی تقدیری تقدیری کیا معنی فرض کر لیں آ چکا ہے اعراب تو اسم مقصور کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری اور جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم جب یا کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں توجہ ہے سبق کی طرف تو ان دونوں کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے تو سوال یہ کہ تقدیری کیوں کہتے ہو اس کو بھی مبنی کہہ دو نہیں بدل رہا نا آخر کیا کہہ دو مبنی کہہ دو لیکن آپ ہمیں کہتے ہیں یہ تقدیراً ہے ان کو تو کہاں شامل کرنا چاہیے تھا مبنی میں شامل کرنا چاہیے تھا تو جواب یاد رکھنا بھئی جواب یاد رکھنا بھئی مبنی کے اندر مبنی پر اعراب نہیں آتا اس کی صورت نہیں بدلتی وہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا چاہے وہاں کوئی رکاوٹ ہو یا رکاوٹ نہ ہو جبکہ معرب یہاں یہ اسم مقصور اور یہ جو غیر جمع مذکر سالم مضاف بیاء متقلم ان دونوں میں رکاوٹ ہے اس لئے اعراب نہیں آسکتا اگر وہ رکاوٹ نہ ہوتی تو اعراب آ جاتا جیسے اسم مقصور کے آخر میں کیا آیا علف اور علف پر اعراب آسکتا ہے نہیں علف پر تو حرکت آئی نہیں سکتی نہ رفع نہ نصب نہ جر تو مجبوری کی وجہ سے اعراب فرض کر لیا کیا کر لیا آپ کہیں گے بھئی فرض کیوں کیا فرض بھی نہ کرو کوئی یہ بدلتا ہی نہیں ہے بس لیکن نہیں بھئی فرض کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ معرب اور مبنی کی تعریف آپ نے پڑی تھی مبنی کسے کہتے ہیں جس کا آخر نہیں بدلتا اور معرب کسے کہتے ہیں جس کا آخر بدلتا ہے بھئی اور یہ معرب ہیں بھئی یہ کیا ہیں اور معرب کی تعریف کیا کی جس کا آخر بدلتا ہے اور یہاں تو نہیں بدل رہا ذابطہ ٹوٹ رہا تھا تو ذابطے کو بچانے کیلئے کیا کہا کہ فرض کر لو بدل رہا ہے فرض کر لو بدل رہا ہے جب فرض کر لیا بدل رہا ہے تو اب یہ معرب ہے بھئی کیونکہ معرب کسے کہتے ہیں جس کا آخر بدلتا ہے ان کا بھی آخر بدل رہا ہے لفظوں میں بے شک نہیں بدل رہا لیکن تقدیرہ نہ بدل رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں اعراب نہیں آسکتا رکاوٹ تھی کیونکہ آخر میں علف تھا اور علف کے اوپر اعراب نہیں آسکتا اور دوسری قسم کوئی قسم جب مضاف ہو یا متقلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے تو وہاں بھی اعراب نہیں آسکتا جیسے کتابی اس کتاب پر اعراب نہیں آسکتا رکاوٹ ہے رکاوٹ کیا کتابی کیونکہ اس کے بعد یا آگ رہی ہے اور یا اپنے سے ما قبل کسرہ چاہتی ہے کتابی یہ یا چاہتی ہے کتابی کی با پر کیا آئے کسرہ زیر آجائے تو زیر آگئی اعراب سے پہلے ہی زیر آگئی کتابی غلامی قلمی جو بھی لفظ لائیں گے یا سے پہلے کیا آجائے گی زیر آجائے گی جب زیر آگئی یا اپنے سے ما قبل زیر چاہتی ہے اب رفع نصب جر نہیں آسکتا رفع بھی نہیں آسکتا کیونکہ یا سے ما قبل رفع نہیں آسکتا نصب بھی نہیں آسکتا یہاں کیونکہ یا اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرہ اور جر بھی نہیں آسکتا کتابی آپ کہیں بھئی اسی کو جر کہہ دیں جر بھی کسرہ کی صورت میں آتا ہے نا اور یہاں بھی کتابی میں یہ جو کتابی یہ جو یا سے پہلے با ہے اس پر کیا ہے کسرا ہے تو آپ کہہ دیں یہ مجرور ہے لفظا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرا تو اس لئے یہ اعراب یہاں نہیں آسکتا مجبوری ہے بھئی ٹھیک ہے رفع بھی نہیں آسکتا کیونکہ یہ آپ نے سے ما قبل کسرا چاہتی ہے نصب بھی نہیں آسکتا کیونکہ یہ آپ نے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرا لیکن جر تو آ سکتا ہے نا یا تو اپنے سے مقابل کیا چاہتی ہے کسرہ اور جر بھی کبھی کی صورت میں آتا ہے کسرہ کی صورت میں جیسے زیدن زیدن اور زیدن تو جر بھی تو کبھی کسرہ کی صورت میں آتا ہے تو اس کو جر قرار دے دو کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو جر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ جر تو جب عامل آئے گا تب آئے گا جر اور یہ عامل سے پہلے جیسے ہی یا کے ساتھ اس کتاب لفظ کو جوڑو گے تو کسرہ پہلے ہی آ چکا ہے اے راب تو بعد میں آئے گا جب کیا آئے گا کوئی رفع نصب جر خود آتے ہیں یا کسی عامل کی وجہ سے آتے ہیں عامل کی وجہ سے تو ابھی تو عامل آیا ہی نہیں ابھی ہم نے صرف دو لفظوں کو جوڑا اور جوڑ کر اب ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے تو جملے میں استعمال کرنے سے پہلے کتاب ہی جوڑا تو کسرہ تو پہلے ہی آ گیا تو یہ جو کسرہ آیا ہے یہ یا کی وجہ سے آیا ہے عامل کی وجہ سے نہیں آیا تو لہذا یہاں پر جر بھی نہیں آسکتا کیونکہ پہلے زیر موجود ہے تو یوں کہیں گے جر بھی تقدیراً ہے رفع بھی تقدیراً نصب بھی تقدیراً جر بھی تقدیراً فرق سمجھ میں آیا اس میں اے راب کو تقدیری کیوں مانتے ہو کیونکہ یہ مورب ہیں یہ کیا ہیں مورب ہیں اور مورب تو کہتے ہی کس کو ہیں جس کا آخر بدلتا ہو اور ان کا تو آخر نہیں بدل رہا تھا اور ہیں یہ مورب ہم نے ان کو مورب کے اندر داخل رکھنا ہے تو ہمارا قانون ٹوٹ رہا تھا ہم نے قانون کیا بنایا کہ مورب وہ ہے جس کا آخر اس کا آخر نہیں بدل رہا تو یہ مورب کی تعریف سے نکل رہے تھے تو ہم نے ان کو اندر ہی رکھنا تھا کیونکہ یہ مورب ہیں بھئی پھر ہم نے کیا کہا کہ فرض کر لو آخر بدل رہا ہے اب یہ ہمارا قانون بچ گیا اور یہ مورب کے اندر رہے کس طرح کیا تعریف کی تھی مورب وہ ہے جس کا آخر بدلے ان کا بھی آخر بدل رہا ہے فرض کر لیا یا نہیں بدل رہا ہے تو اب یہ بھی مورب ہیں پھر سوال پیدا ہوتا ہے بھئی نہیں کیوں آپ بزور اس کو مورب بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو مبنی کیوں نہیں بنا دیتے بدل تو یہ رہا نہیں آپ فرض کر رہے ہیں نا فرض کیوں کر رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں اس کو مبنی قرار دے دو تو جواب جواب آپ نے پڑا تھا کہ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں کون کون سی تمام حروف اور فیل ماضی اور عمر حاضر معروف اور اسم جو ہے اسم اسم غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں آٹھ وہ مبنیات ہیں اور یہ جو مبنیات ہیں یہ سارے مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی بنے ہیں خود بخود مبنی نہیں بنے توجہ ہے اسم غیر متمکن یعنی مبنی کی کتنے قسمیں تھی ہاں غیر متمکن اسم آٹھ قسمیں وہ آٹھ قسمیں خود بخود مبنی نہیں بنی وہ ان کی مشابہت تھی کس کے ساتھ مبنی الاصل کے ساتھ دیکھئے ذرا کتاب میں دیکھیں جہاں غیر متمکن کی بات آئی تھی مل گئی جہاں مبنی الاصل کا بھی ذکر آیا تھا اور اس سے پہلے آیا تھا کہ وہ اسم غیر متمکن اسم است اسم غیر متمکن وہ اسم ہے کہ با مبنی الاصل مشابہت دارت کہ وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو تو یہ جتنی آٹھ قسمیں تھیں توجہ ہے پھر سن لو ذرا مبنی الاصل کتنی چیز ہیں تین نمبر ایک تمام حروف نمبر دو فعل ماضی نمبر تین فعل عمر حاضر معروف عمر حاضر معروف دیکھو تمام حروف حروف کی بات کی اسم کوئی بھی نہیں اور پھر فعل ماضی اور پھر فعل عمر دیکھو اسم کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے یا حروف ہیں یا فعل ہیں تو اسم جو مبنی بنتا ہے وہ اس کی ان میں سے کسی کے ساتھ مشابہت آتی ہے پھر اس کے بعد وہ مبنی بنتا ہے اور اس اعتبار سے وہ اسم غیر مطمقین کہلاتا ہے اور اس کی کل کتنی قسمیں ہیں آٹھ یہ جو آٹھ قسمیں مبنی ہیں اسم کی یہ خود بخود نہیں مبنی بلکہ ان کی مشابہت ہے کس کے ساتھ مبنی الاصل تو مبنی اسم تب بنتا ہے جب اس کی مشابہت ہو مبنی الاصل کے ساتھ یعنی حروف کے ساتھ مشابہت ہو یا فعل ماضی کے ساتھ کوئی مشابہت ہو یا عمر حاضر کے ساتھ کوئی مشابہت ہو تو پھر مبنی بنتا ہے اور یہ آٹھ قسموں کی مشابہتیں ہیں اس لئے یہ مبنی ہیں لیکن یہ جو آپ نے اسم مقصور پڑا اور یہ جو آپ نے جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم مضاف ہو یا متکلم کی طرف یہ دو قسمیں پڑیں ان کی کوئی مشابہت نہیں ہے بھئی مبنی الاصل کے ساتھ جب مبنی الاصل کے ساتھ ان کی مشابہت نہیں تو ان کو ہم مبنی قرار دے سکتے ہیں نہیں خود بخود تو مبنی نہیں قرار دے سکتے جب مبنی بھی نہیں قرار دے سکتے اور معرب ہی انہوں نے رہنا ہے اور معرب کی تو تعریف ہم نے کیا کی کہ اس کا آخر بدلتا ہے اور ان کا آخر تو نہیں بدل رہا تو مجبوراً نحویوں کو کہنا پڑا کہ فرض کر لو ان کا آخر بدل رہا ہے آپ دیکھو ذابطہ بچ گیا یہ معرب رہے اور قانون بھی ہمارا بچ گیا بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو معرب میں جب اعراب تقدیری آتا ہے نا معرب میں تقدیری کیا معنی فرض کر لو تو وہاں کوئی معنی ہوتا ہے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے جو اعراب کو آنے نہیں دیتی جیسے علف مقصورہ آخر میں آیا تو وہ آخر میں اعراب کو نہیں آنے دے رہا کیونکہ علف ہے اور جیسے جو اسم علاوہ جمع مذکر سالم کے جب کس کی طرح مضاف ہو یا کی طرح وہ اعراب کو آنے نہیں دے گی یا کیونکہ یا اپنے سے مقبل کیا چاہتی ہے کسرا تو یہاں دیکھو رکاوٹ ہے جبکہ جو مبنی ہے باقی آٹھ کسمیں مبنی کی ان میں رکاوٹ ہو یا نہ ہو اعراب نہیں آسکتا کیونکہ مبنی اعراب کو جگہ ہی نہیں دیتا وہاں رکاوٹ ہو یا نہ ہو اس کو نہیں دیکھنا بس وہاں اعراب آئی نہیں سکتا جیسے میں نے بھی ساتھ ذکر کی تھی ہا اولائی ہا اولائی یہ اس میں اشارہ ہے اس کا معنی ہے یہ سب یہ سب چاہے مذکر ہوں یا معنیس یہ سب یہ سارے کے سارے جی اب ہا اولائی کے آخر میں کیا ہے ہاں ہا اولائی کے آخر میں حرف کونسا ہے حمزہ ہے اور حمزہ پر تو اعراب آ سکتا ہے جیسے شیئن شیئن شیئین دیکھو حمزہ پر تین اعراب آ رہے ہیں لیکن ہا اولائی اس میں حمزہ کے نیچے زیر ہے آپ اس کو چاہے رفع والے مقام میں لے جائیں چاہے نصب والے مقام میں چاہے جر والے مقام میں اس کا آخر بدل نہیں رہا حالانکہ بدل سکتا ہے کوئی مانع موجود نہیں لیکن پھر بھی نہیں بدل رہا کیونکہ یہ مبنی ہے تو مبنی میں کوئی مانع ہو یا نہ ہو اس کا آخر نہیں بدلے گا لیکن مورب میں اگر آخر نہیں بدل رہا اعراب تقدیری ہے تو سمجھیں اعراب تقدیری کیوں ماننا پڑا کیونکہ مانع کوئی رکاوٹ ہے وہاں اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو اعراب آ جاتا جیسے کتابی یا کی طرح مضاف ہے اور یا اپنے سے مقبل کیا چاہتی ہے کسرا اعراب نہیں آ سکتا ہاں یہ ذرا یا کو ختم کر دو رکاوٹ کو ختم کر دو کتابن کتابن آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں دیکھئے بھئی چہار دوں غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متقلم علاوہ جمع مذکر سالم کے جب وہ مضاف ہویا متقلم کی طرف چون غلامی جیسے کہ غلامی دو قسمیں بیان کی تیرویں قسم تھی اس میں مقصور اور چودویں قسم ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متقلم اب دونوں کا ایک ہی اعراب ہے کیا اعراب دونوں کا ایک ہی اعراب کے تقدیری اعراب ہوں گے تینوں حال تو میں وہ بیان کرنے لگیں کہتے ہیں رفع شان بتقدیر زمہ باشد ان کا رفع جو ہے وہ تقدیر زمہ کے ساتھ ہوگا وَنَصَبْ بَتَقْدِيرِ فَتْحَا اور نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ یعنی فتحہ فرض کر لینا وَجَرْ بَتَقْدِيرِ کَسْرَا اور جَرْ تقدیرِ کَسْرَا کے ساتھ یعنی کسرہ فرض کر لینا وَدَرْ لَفْزَ ہمیشہ یقصان باشند اور لفظ میں یہ ہمیشہ یقصان رہیں گے یعنی ایک جیسے رہیں گے رفع ہو نصب ہو یا جار یہ بدلیں گے نہیں لفظ میں ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے تو کہتے ہیں وَدَرْ لَفْز ہمیشہ یقصان باشند اور لفظ میں یہ ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے یہ موسیٰ کونسی حالت میں ہے رفی حالت میں اور غلامی یہ بھی رفی حالت میں ہے لیکن دونوں پر رفع تقدیراً ہے یہ کونسی حالت میں ہے نسبی حالت میں ہے اور دیکھو نسب نظر نہیں آرہا تقدیراً ہے وَمَرَرْتُ بِمُوسَى وَغُلَامِ یہ کونسی حالت میں جہری حالت میں کیسے پتا چلا باجارہ سے اور لیکن جر نظر نہیں آرہا تو یہ جر یہاں تقدیراً ہے چلئے بس کریں حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے اعراب کے اعتبار سے ساتھویں قسم سے لے کر چودھویں قسم تک ساتھویں قسم کیا تھی مُسَنَّا یعنی دسنیا اور آٹھویں کیا ہے کلہ اور کلتا اور نویں کیا ہے اسنانی اور اسنتانی ان کا رفع کس کے ساتھ علف کے ساتھ اور نصب و جر ایسی یا جس کا ماقبل مفتوح ہو دسویں قسم تھی جمع مذکر سالم گیارویں تھی اولو اور بارویں تھی عشرونہ تا تسعونہ ان تینوں کا عراب رفع کس کے ساتھ وہ ماقبل مضموم اور نصب و جر یا ماقبل مقصور کے ساتھ اور تیرمی اور چودمی قسم تیرمی قسم ہے اسم مقصور اور چودمی قسم ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم مضاف ہو کس کی طرف یا متکلم کی طرف ان کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیرن آئے گا رفع بھی تقدیرن نصب بھی تقدیرن اور جر بھی تقدیرن ہوگا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بے هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام